بسم اللہ الرحمن الرحیم اشورہ کے متعلق بعض ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں اور آگے بھی بیان کرتے ہیں کہ اشورہ کے دن کی کوئی خاص نماز ہے چار رکعت کی نماز وہ بتاتے ہیں کہ چار رکعت نماز اشورہ کے دن یعنی دسویں محرم کے دن یا رات کو جو یہ ساتھ چار رکعت پڑھے گا اور اس کی بڑی مخصوص ترتیب ہے کہ پہلے سورت فاتحہ پڑھنی ہے اس کے بعد پانچ دفعہ سورت الاخلاص پلہواللہ پڑھنی ہے تو چار رکعت کے اندر اسی ترتیب سے جو پڑھے گا اس کے پانچ سال کے پہلے کے گناہ اس سے پہلے جو پانچ سال ہیں وہ گناہ اور پانچ سال بعد کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں تو اس نماز کی شریح حیثیت کیا ہے یہ بتانے کے لئے حاضر ہوں ہیں کہ آیا یہ واقعتاً ایسی نماز ہے ایسی حدیث میں آیا ہے یا نہیں تو اس حدیث کی شریح حیثیت کیا ہے تو اس کی شریح حیثیت کی بات کی جائے تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات میں نکل کیا ہے جلد نمبر دو ہے صفحہ نمبر دو سو بائیس ہے آپ ساتھی وہاں جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ حدیث موضوع اور منگھڑت ہے اس کا کوئی حدیث کی صحیح سنت سے کوئی کسی کے لئے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اسی طرح فتاوہ محمودیہ کے اندر جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چورہتر کے اوپر بھی یہ بات آپ کو مل جائے گی اس کا کوئی شریح کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ حدیث منگڑت ہے اس کو آگے نہ پھیلائیں خود بھی اس کے اوپر عمل نہ کریں آج کل میں کل ویڈیو دیکھ رہا تھا تقریباً دس ویڈیو میری نظر سے گزری ہیں جن کے اندر یہی حدیث بیان کر کے لوگوں کو بتا رہے تھے اس کے فضائل میرے بھائی دس محرم کی کوئی نماز نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے البتہ نبی علیہ السلام نے دس محرم کا روضہ بھی رکھا اور رکھنے کا امت کو حکم بھی دیا صحابہ اکرام نے بھی رکھا اور اس کے اوپر عمل کر کے امت کو دکھایا ہے نبی علیہ السلام ہمارے لئے نمونہ ہے صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لئے مشحال راہ ہے ہم ان کو دیکھ کر چلے نہ صحابہ اکرام نے کوئی اشورہ کی نماز پڑھی نہ نبی علیہ السلام نے نہ اللہ تعالی کا حکم ہے یہ حدیث من گھڑت موضوع ہے اس کے اوپر عمل نہ کیا جائے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز گھڑ دی جو ہمارے دین میں نہیں تھی وہ کیا ہے رد ہے امیشہ فرماتی ہے کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز بیان کی جس کا کوئی دین سے دور کا دینا دینا نہیں تھا وہ کیا ہے رد ہے اور جو ایسا کام کرے گا من گھڑت حدیث بنائے گا خود اپنی طرف سے آگے بیان کرے گا نبی علیہ السلام کی بڑی سخت وعید ہے اس کے لئے بخاری کی حدیث ہے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قذب علیہ متعمیدن فلیتبوو مقادہو من النار کہ ایسا شخص جس نے میرے اوپر جوٹ کی کوئی بات منصوب کر دی میرے اوپر جوٹی حدیث بنا دی کہ میں نے ایسا فرمایا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے تو میرے مسلمان بھائیو یہ کتنی بڑی وعید ہے نبی علیہ السلام کی تو اس سے بچنا چاہیے یہ ویڈیو بہت زیادہ ویرل ہو چکی ہے یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں کتنے لوگ یہ وظیفہ بیان کر رہے ہیں وظیفے کے طور پر وہ تو بیان کر رہے ہیں حقیقت کے اعتبار سے یہ من گھڑت ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی اس وعید سے بچ سکیں اس گناہ سے بچ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ